بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان پرکی ہے اللہ کے فضل سے لاکھوں کا سیکیٹرک اور سیکیٹرکوچ ہوں ایک ایسا سوال جو مجھے تقریباً ہر مریض پوچھتا ہے اور وہ سوال مجھے آگ لگا دیتا ہے ایریٹیٹ کر دیتا ہے مشکل سے میں اپنے غصے کو کابو میں رکھتا ہوں اس سوال ہی ہوتا ہے ڈاٹس اپ آپ جو دعائیاں دے رہے ہیں کیا ہمارے جگر اور ہمارے گردے کو فیل تو نہیں کر دیں گی تو بھی آنسٹ اب تیس سال سے پی ایچ دی کر کے ایفی سی اسم کر کے ہزاروں بہارے سٹوڈنٹس ہیں جو دنیا میں سرب کر رہے ہیں لاکھوں بلکہ کروڑوں تک ہماری میسیج پہنچتا ہے میرے اپنے چینل کا تو یار ابھی بھی تم مجھے یہ سوال کر رہے ہو کہ میں خیر ایسا ایرسپونسیبل ڈاٹرل ہوں گا جو ایسی دعائی دے دے گا لیکن انویریبلی ہر مریض نے یہ سوال جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ میرے دل کو جا کے اس نے نشتر کی طرح چوبنا ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو آج کی ویڈیو میں آج اس کا جواب دے دوں بات یہ ہے کہ جی ہمارے ہاں انڈو پارک میں سیکس جو تھا یہ ہمیشہ ہمارے بڑے بڑے نواب سلطین پرنس یہ بڑا جوشتے کرتے تھے ایسے سے حرم بھی تھے جن پہ جن کے ہزاروں لونڈیوں ہوتی تھیں اور آج تک اسے بادشاہ نے کسی لونڈی کو ایسی بشمار ہزاروں لونڈی تھے جس کو کبھی انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا تھا وہ غلام ہی ایشیاں کرتے ہوں کے ساتھ وہ جو کام کر رہے ہیں ساتھ تو وہ ہوتا کیا تھا وہ اپنے آپ کو سپر سیکس کنگ بتانا چاہتے تھے کہ جناب ہم جیسا سیکسی قسم کا بادشاہ ہے نہیں کیونکہ سیکسی پاور ہے پاور جو ہے وہ ہماری اصل طاقت ہے اور ہمارا بادشاہ جو ہے وہ ہزاروں لونڈیہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب وہ کیا سپر ہیومن ہوگا کیسا ہیرو ہوگا وہ ٹھیک ہے اب وہ کچھ مینٹین کرنے کے لیے وہ حکیموں کی مدد لیتے تھے کہ جناب ہمارا بھی کوئی ہے چھوٹا موٹا جو لگا ہوا ہے اس کو ذرا ٹائٹ رکھو ذرا یہ ہمارا عزیز دماغ کا کام کوئی نہیں کرنا وہ بادشاہوں نے کہ اسی پہ سارا ذرا لگانا ہے کہ جناب یہ ہمارا ذرا اوکے رہے اور ذرا دنیا پہ میری تحشت جو ہے وہ ذرا تاری رہے تو اُس زمانے میں حکیموں نے ایک کشتوں کا ایک سسلہ سٹارڈ کیا کشتے اب کشتے ہیں کیا کشتے بیسیکلی سورٹس ہوتے ہیں ہیوی میٹلز کے اس میں لیڈ بھی ہے گولڈ بھی ہے سلور بھی ہے اور اگر پتہ یہ سلور اتنی جلدی رییکٹ نہیں کرتے وہ اس کو مختلف چیزوں کے ساتھ کیمیکل رییکشن کرتے تھے اس سے کوئی چیزیں سالٹس بن جاتے تھے اب آپ کو کیمسٹری جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ خاص مولیکل ویٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق ویٹ میں کنورٹ کر کے آپ دو چیزوں کو رییکشن کرائیں گے تو رییکشن مکمل ہوگا میں ایک مثال دیتا ہوں وارٹر ہے وارٹر کا فارمولا سب کو بتا ہے ایش ٹو میں دو والیوم جو ہیں ہائیٹروجن کے ایک والیوم اس کا اکسیجن کا یہ دونوں ملائیں گے تو آگ لگے گی آگ لگنے کے بعد پانی بن جائے گا اور نا اکسیجن رہے گی نا ہائیٹروجن رہے گی ٹھیک ہو گیا یہی فارمولا بن رہا لیکن اگر ہم یہ کریں کہ دو حصے اکسیجن لے لیں اور دو حصے ہائیٹروجن لے لیں ان کو آپس میں ریجٹ کریں آگ جلے گی پانی بنے گا لیکن ایک حصہ اکسیجن کا بچ جائے گا کیونکہ وہ ریجٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس کو ہائیٹروجن نہیں ملی اب یہ جو کشتے بنتے تھے ان میں جو چیزیں ملتی تھی وہ اس سینٹیفک کومبینیشن کے ساتھ نہیں ملتی تھی ہوتا یہ تھا کہ کئی دفعہ ان دھاتوں کا لیڈ کا یا وہ کچھا رہیت تھا مثلا وہ ریجٹ نہیں کرتا تھا میں تھوڑی سی زیادہ ڈال دیا کس نے گولڈ باقی ہے گولڈ جو ہے کچھ آل بن گیا باقی نہیں بنا بچ گیا اب وہ سارے کے سار انہوں نے دے دیا بادشاہ سلامت کو بادشاہ سلامت نے کوئی لونڈیاں دیکھی اور کھایا اور پہنچ گیا اس کے پاس اس میں اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے ہوتا یہ تھا کہ وہ جو دھاتے ہوتی تھیں وہ پھر ان کے جا کے کرتوں میں بیٹھ جاتی تھیں جگر کو کھائیتی تھیں اور وہ پھر اس کے بعد ان کے بچارے ہاتھوں پھولنے شروع ہو جتے تھے پانی بھرنا شروع ہو جتے تھا پھر پھر سارے گئے بادشاہ سلامتے تھا وہ دعائی کھا کے حکیم کی اللہ کو پیارے ہو گئے یعنی کہ ان کا حیال ہے شہادت انہوں نے شہادت مل گئی شہادت تو نہیں ملتی اب یہ چیز ہمارے انڈیل سب کانٹینٹر میں بہت رہی تو لوگوں نے ایک بات مشہور کر دی کہ سیکس کی ہر چیز جو ہے جو سیکس کو سپورٹ کرتی ہے وہ آپ کے گردے اور آپ کے جگر کو کھا جاتی اور اب ہمیں بھی شہادت لوگ سمجھتے ہیں کہ شہادت ہم ہم حکیموں کی لڑی میں سے ہیں اور پھر خدا کے بندوں ہم ڈاکٹر ہیں ہم نے بائیو کمیسٹی سے لے کے سائیکو فارمکولوجی سے لے کے پوڈی کی ہر چیز کو بہت پڑا ہوتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کون سے دعائی کتنے ریاکشن میں بنتی ہے کیسے بنتی ہے ہر چیز سائنٹیفک ہوتی ہے اور جو سائیڈ فیٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں پہلے پتا ہوتے ہیں کہ میڈیسن کے کیا سائیڈ فیٹس ہیں تو اب لیکن لوگوں نے اس وعال کرنا ہی کرنا ہے بلکہ ہماری میڈیسن جو ہیں اس کا ترکیہ کار دو قسم کی میڈیسن ہم یوز کرتے ہیں سیکس بین ایک تو ہے جو کہ فوری طور پہ آپ کو تھوڑا سا سیکس بوسٹ دیتی ہے جیسے وائیگراز چیلس بنا جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ فوری بوس دیتی ہیں یا پینس پہ جو انجیکشن برا ہوتے ہیں لیکن ایک قسم کی میڈیسنز ہوتی ہیں جو آپ کو جنرلائزڈ ہیلتھ کو انپروو کرتی ہیں جیسے ٹیسٹ آسون کو انپروو کر رہی ہیں بلڈ کی سرکولیشن کو انپروو کر رہی ہیں نرو کنڈکشن کو انپروو کر رہی ہیں ٹھیک ہے مختلف جو زاویہ ہیں آپ کا ڈپریشن ہے اس کو انہوں نے فوری نہیں کام کرنا انہوں نے سلو اینڈ سٹڈی کام کرنا ہوتا ہے تین مینے چار مینے انہوں نے لینے ہوتے ہیں باڈی کے اندر کام کرنا ہے میں کلسٹرول کو لو کر رہی ہیں تو اب دونوں قسم کی میڈیسنز ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ چار پانچ مینے کے بعد سیکس بھی اس کا بوسٹ کر جاتا ہے اور اس کی جنرل انرجی بھی بوسٹ کر جاتی ہے یعنی میرے مریض جو ہیں ماشاءاللہ جب آتے ہیں تو بالکل ٹوٹے ہوتے ہیں ذہنی طور پہ بھی جثمانی طور پہ بھی اور پانچ مینے کے بعد ان کی انکم لیول ڈبل ہوا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ڈبل کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں جوش ہوتا ہے ان کا جسم بھی بہتر ہو رہا ہوتا ہے ان کے گردے بھی امپروو ہوئے ہوتے ہیں ان کا دل کی بھی سیت بہتر ہوئی ہوتی ہے ان کا ٹیسٹورسن ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے ڈپریشن بھی کام ہوا ہوتا ہے سمجھے کی نہیں سمجھے تو یہ ساری چیزیں امپروو ہوتی ہیں ہماری جو مارڈر میڈیسن جو یوز ہوتی ہے سیکسول ہیلتھ میں کہ سیکسول ہیلتھ وہ نکل دی کہاں سے جنرل ہیلتھ کی ایک آفشیوٹ ہے تو جنرل ہیلتھ کو ہم فوکس کرتے ہیں دونوں چیزوں کو فوکس کرتے ہیں جو فوری طور پر سیکسول پاور کو امپروو کرنے کے لیے بھی میڈیکیشن ہوتی ہیں اور جنرل ہیلتھ کے لیے لیتا ہوتی ہے تو جب وہ میرے سے بات کرتے ہیں پیشنٹ تو میرے دل کو جو لگتی ہے ٹھیس وہ غلط نہیں لگتی کیونکہ ہم نے تیس سال ہم نے جو ہوتا ہے وہ جو سٹیڈیز کی ہیں ریسرچز کی ہیں دنیا میں جا کے علم دیا ہے علم لیا ہے تو ہم نے اس قسم کا نہیں علم دیا نہ لیا کہ جو گردوں کو خراب کر دے یا کوئی جگر کو خراب کر دے تو بڑی مہربانی مجھ سے یہ سوال جو ہے نا وہ نہ کیا کرے بارال میں ایک دفعہ تو جواب دے دیا کرتا ہوں اور میں بالکل پوائنٹ بلینک پیشنٹ کو کہہ دیا کرتا ہوں گے دوسری دفعہ یہ سوال میں آپ کو جواب نہیں دوں گا تو کچھ لوگ نائنڈ بھی کر جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک میسیج تھا جو میں نے پنچا دیا امید ہے کہ میرے دیکھنے والوں کی بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو ہمارا بہت امپورٹنٹ میسیج تھا میرا اسے آپ لوگوں پر شیئر کریں بیل آئیکون کو پریس کریں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں ڈاٹر برکی کو اجازت دیں اللہ حافظ